السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک سوال کیا ایک عمرہ کرنے والا انسان یہ کسی میت کے طرف سے یا کسی زندہ انسان کی طرف سے نفلی تواف کر سکتا ہے خانِ کعبہ کا نفلی تواف ایک انسان زندہ یا مردے کی طرف سے کر سکتا ہے جواب یہ ہے کہ نفلی تواف انسان نہ زندہ انسان کی طرف سے کر سکتا ہے اور نہ مردہ انسان کی طرف سے کر سکتا ہے دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من عمل املا لیسا علیہ امرنا فہو رد جس کسی انسان نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے جس کی ہم نے ویریفائیڈ نہیں کی ہے جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے تو ایسے انسان کا وہ عمل مردود ہے اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں چار عمرہ کیا اور ایک حج کیا لیکن کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ نے مستقل طور پر زندہ یا مردہ انسان کی طرف سے نفلی تواف کا احتمام کیا ہو تو جب آپ سے اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو آج ایک انسان کسی زندہ یا مردہ کی طرف سے نفلی تواف نہیں کر سکتا ہے ہاں آپ تواف کر رہے ہیں آپ صفہ مروہ کی صحیح کر رہے ہیں دیگر حج اور عمرہ کے کام کر رہے ہیں تو آپ ایک زندہ انسان جو جسے بیت اللہ کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا اس کے لئے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے فلاں بھائی کو بھی اس جگہ کی زیارت کی توفیق ادا فرما دے اور جو لوگ مردہ ہیں ان کے لئے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ کی توفیق ادا فرما وَسَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَأَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ موسیقی موسیقی موسیقی